مولانا کوسر نیازی مولانا کوسر نیازی وہ یہاں تھے ایک کروڑ سال پورٹر پیندہ رہوے تھے انجدہ نہ ہوئے وہ بھی تھے تو ہی آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ مجھ سے بات کریں آپ مجھ سے بات کریں لیکن یہ جو ہے نا یہ فضول بات کرتے ہیں تو پھر میرا دل کرتا ہے جواب میں کوئی فضول آنسر اس پہتے ہیں سراسیہ تھے انہوں نے تڑھنا ہے کالا کرنی اور کاردیاں کرنا کرتے ہیں یہ آرے سناتر ہے بھرگی آرے گا اللہ نا شکر ہو بیٹھا ہے کوئی پڑی لکھی بات کی کیوں نہیں کرتے ریٹوسی آکسفورڈ یونیورسیر بی اے کیتا ہے نا سن پتا ہے سنا ہے کہ آپ شاعری بھی کرتے تھے یہ تو بتائیں کس نے سیدھے پڑھتے تھے اپنی شاعری میں آپ میں بہت اچھی شاعری کرتا تھا بہت اچھی شاعری اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نظم کے بہت اچھے شاعر تھے ملکل نظم اور ضبط چھوڑ دیا نا یہ کریئر چھوڑ دیا کیوں جی لیکن تسری سارے پڑھا شاعری کرتے جی الحمدللہ تے بیچوں کوئی کام بھی کرتا اچھا جو تو تسری چارے پڑھا کٹھے ہو جاندے ہو پہلے تسری شاعری کرتے ہو کہ یہ دوسرے کر دیں یہ تو ہم پہلے ٹاس کرتے ہیں نا جس کا نام پہلے آتا ہے وہ پہلے شاعری شروع کر دیتا ہے اے نا میں نا تے نا شاعری آئی ہو باہر بیٹھے نا تے ایک اندر گئے تو دوسرا کہندہ ہو جی جلدی شیر سنالو میں نا ہمیں آیا جی کیا بےہودہ گفتگو ہے تو سی نے کہندہ ہو نا میں نا ہمیں ساری کار لیندے ہو میں دفتر جانا بھی میری باز بات یہ بھی آئی ہے پہلے میں نا جان دیں میں نا ہمیں شہری لگی سنے ہیں بعض کولم نگاروں کے مزاج موسم اور حکومت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں جی سر یہ بہت کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نواز لیگ کے ساتھ رہے تو آخری دن تک ان کے ساتھ رہے مشرف کے ساتھ لگے تو اسے فارغ کر کے چھوٹے اور اب پچھلے ساڑھے چار سال سے آپ زرداری صاحب کی مالا جب رہے ہیں آپ غلط اسطلاح استعمال کریں وہ میرے فین کس حوالے سے فین ہے آپ کے بتائیں میرے کعب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ناچتوں تو نہیں ہو کعب کون سکا کعب کون سکا ساری صاحب اپریشیئٹ کس طرح کر لیتے ہیں وہ تو کولم پڑھتے ہی نہیں یعنی ہونا پڑھنا ہی نہیں ہوں نہیں وہ اردو نہیں پڑھ سکتے انگلیس نے پانیوں کو پڑھتے ہیں یہ آج تو بڑی ستی سا وطری بن کے مجھ سے سوال کر رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا پہلے میں نے خود ان کو ایک اور چینل پر دیکھا ہے آج یہ اتن ہے کل کہیں اور ہوگی پسوں کہیں اور ہوگی یہ کیا بات ہے اس کا حق ہے جا مردی جائے مطلب یہ میرا حق نہیں ہے دیکھا گیا کہ ایک سا پروگرام میں آپ بحث کے دوران شدید غصے میں آ جاتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے ہاں جی غصہ باقی آپ بہت کرتے ہیں میں کب آیا غصے میں میں کبھی بھی غصے میں نہیں آیا میرا خیال ہے کبھی آیا ہو آپ غصہ کرتے ہیں نہیں آیا کبھی غصہ نہیں آیا تھوڑا سا مجھے ساس چڑھ جاتا ہے یہ ایک الانک بات ہے مگر غصے میں تو تو وہ بی بی جو کہہ رہی ہے وہ غلط کہہ رہی ہے نہیں جی اس طرح کا کوئی سوال نہ کیا جائے اچھا خاصا میں بیٹھوں گا یہ کہہ رہی ہے مجھے غصہ آ رہا ہے علاقہ مجھے غصہ نہیں آ رہا آپ صفحہ اول کے کولم نگا رہے ہیں اور صفحہ آخر دینا ہو جانا لیکن آپ کی اسی عادت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسرے آپ کو یاد ہو صحافی نے فون پہ آپ کے ساتھ جو بات کی تھی رات کے پچھلے پہر آپ کو اس نے بھڑکا دیا آپ نے اسے گالیاں دیا اور وہ ساری باتیں پھر زبان زدہ عام ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے مجھے آدھی رات کو فون کیوں کیا آدھی رات نہیں تھی ویسے نو دس بجے قریب کیا میرے لیے وہ آدھی رات ہی آن یہ چھے بجے کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں دو بجے اٹھ جانے تو دس بجے اٹھ جاتی رات ہوں نے وہ چھو ہو رہے ہیں دو بجے اٹھ جاتے ہیں اور سچ پوچھیں تو میں اس چھو میں بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا جس چھو کے اندر مجھے بات نہ کرنے دیا چلیں آپ رہنے دیں آپ مجھے پوائنٹ اف ڈیو نہ کرنے دیا جائیں ادھر ادھر یہ میں اس کو مار دوں گا میں یہی کتل کتلوں لاشے بچھا دوں گا آپ مجھے جان سے نہیں ہیں وہ تو بیدلی میں میں سانس روک لوں گا بس میں آپ کے کام بکان نہیں باتتی ہیں نا تاڑی میربانی ایسے مہنڈ نہ کیتا جائے تاڑی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر